بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل علامہ خادم حسین درزوی کا جنازہ پڑھایا گیا بہت ہی عالی شان بہت ہی بڑا اجتماع تھا اس حوالے سے میں نے دو ویڈیوز آلیڈی بنائی ہے بلکہ دس بارہ ویڈیوز بنائی ہے دکھایا بھی ہے سب کچھ آپ کو جن کے لنک میں ڈسکرپشن میں دیکھ رہا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کتنے لوگ موجود ہیں کیا کچھ وہاں پر میں نے دیکھا کیا کچھ آپ مزید آپ کو وہاں سے انفرمیشن مل سکتی ہے ان کی وفات کی وجہ کیا تھی سب کچھ میں نے آپ کے ثبوتوں کے ساتھ آپ کو دکھایا ہے آپ لوگ ضرور جا کر دیکھئے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا منافق میڈیا ان کا کیا کردار تھا اس حوالے سے میڈیا نے کورج دی کوئی شک نہیں ہے بھرپور کورج دی بہت زبردست قسم کی کورج دی جتنا ان سے ہو سکتا تھا ڈراؤنز تھے کیمرے ایک ایک چینل نے چار چار پانچ کیمرہ میں انس کو وہاں پر فٹ کیا ہوا تھا دو دو تین تین ریپورٹرز وہاں پر ڈیپلائٹ کیے گئے تھے پانچ سے چھ گھنٹے کا یہ دورانہ آ رہا یعنی کہ علامہ خادم حسین رزفی کا جو جستخاقی ہے ان کے گھر سے لے کر منارے پاکستان ازادی انٹرچینج تک تو وہاں تک اور وہاں پر جنازہ جنازے کے بعد دعا پڑھانا وغیرہ تقریریں کچھ ہوئی وہاں پر تو یہ سارے پروسس میں پانچ سے گھنٹیں لیڈیا نے بہت کوپریٹ کیا بہت اچھی بات ہے اس کو سراحنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے میڈیا کو اب کیوں علامہ خادم حسین رزفی کی یاد آگئی اس سے پہلے میڈیا کا حاصل ہویا ہوا تھا پندرہ نومبر کو علامہ خادم حسین رزفی کے زرستارت ان کی قیادت میں تحریک لبائک نے فرانس کے سفیر کے ملک بدری کے حوالے سے ایک دھرنا دینا تھا اور اس دھرنے کے اندر اسی دن جب گلگت بلتستان کا الیکشن بھی ہو رہا تھا اسی دن پولیس کی جانب سے ریاست کی جانب سے تحریک لبائک کے کارکنوں پر لاٹی چارج کیا گیا شیلنگز کی گئی آنسو گیس فائر کیا گیا وہاں پر وارٹر کیرن کا یوز کیا گیا یہ سب کچھ تحریک لبائک کے کارکنوں کو سہنا پڑا پوری دنیا سوشل میڈیا کے ذریعے کئی نہ کئی سے دیکھتی رہی لیکن پاکستان کی میڈیا کو اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آیا کس نے ان کو روکا ہوا تھا تب اگر ان کو روکنا ہی تھا علامہ خادم حسین رزوی جو ہے وہ تشدد والے انسان تھے وہ انتشار پھیلانے والے انسان تھے تو پھر آپ ان کے جنازے پر کیوں پہنچے ان کی ویڈیوز بنانے کے لیے وجہ کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ صرف اور صرف ریٹنگ کی دوڑ تھی کیونکہ دھرنے کے دن اس وقت الیکشن ہو رہا تھا گلگت بلتستان میں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تیری کے انصاف پاکستان مسلم دیگ نون ان تین بڑی جماعتوں نے ایک بہت بڑی انویسمنٹ کی ہوتی ہے میڈیا کو الگ اور اس انویسمنٹ کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ان اینکرز کو ان میڈیا والوں کو جاتا ہے ایسے تو نہیں کہ جہاز میں سکردو جائے وہاں سے گلگت بلتستان جائے اور کوریج دے فری میں یہ سب کام ہوتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے فری میں کوئی کسی کے لیے کام کرتا ہے نہیں کرتا اور دوسری بات ریٹنگ اس کی بہت تھی کیونکہ یہ ایک بہت ہی تاریخی قسم کا الیکشن تھا تو وہاں پر ان کی توجہ رہی ان کو تیری کے لبائی کا کوئی کارکن نظر نہیں آیا اس وقت ان کے ساتھ کیا کچھ وہاں پر ہوا بہت سے لوگوں نے دیکھا سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لیکن جس طرح سے میڈیا دکھاتا ہے عام معاملات کو سیاسی پارٹیوں کو سیاسی پارٹیوں کی جو جلسے جلوس اور ان کی ریلیاں ہوتی جس طرح سے دکھاتے جس طرح سے مریم کو رائیوینڈ سے لے کے گجرہ والا تک دکھایا گیا اس طرح نہیں دکھایا گیا فرق صرف اور صرف پیسو کا ہے اور ریٹنگ کا فرق ہے یہاں پر پیسے میڈیا کو نہیں ملے کوئی شرط تحریک لبائی نے کسی کو روپیہ بین دینا آپ سب کو پتہ ہی ہے ان کے پاس کہاں سے پیسے آگئے لیکن معاملہ کیا تھا کیونکہ یہ ایک تاریخی اجتماع تھا بہت بڑا جنازہ تھا شاید سو دو سو سال کی تاریخ میں اتنا کوئی بڑا جنازہ شاید ہوا ہو میں نے کوئی تاریخ میں نہیں پڑا کہ اتنا بڑا جنازہ ہوا ہو لیکن اس جیسا جنازہ فی الحال یہ 75 سالوں میں جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب تک تو نہیں ہوا یہی وجہتی میڈیا ریٹنگ کرتا رہا میڈیا بلوگ کوریج دیتا رہا اور اس کے علاوہ تحریک لبائی کا کارکن میڈیا سے زیادہ امیدیں وابستہ نہ کریں وہ آپ کے ساتھ ادھر تک انہوں نے آپ کا ساتھ دینا تھا اس کے علاوہ آگے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اب اگلی بات کرتے ہیں کہ کچھ نام نہار پاکستان کے لبرل انکرز جو روشن خیال خود کو سمجھتے ہیں جو آزاد پسند سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے حکومتی جو احکامات ہے اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہے اور اتنا رش اجتماع جمع کیا گیا کرونا وائرس تھا اور اس طرح سے حکومتی ریٹ جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے میری نظر سے ایک ہی ٹویٹ گزری ہے غریدہ فاروقی کی ٹویٹس بہت ساری گزریہ سوری دکھاؤں گا میں آپ کو غریدہ فاروقی کی اس عورت کی منافقت دیکھیں کہ ان کو علامہ خادم حسین نظیر اظر آگے مذہبی جوان نظر آگی ان کا اجتماع نظر آگیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اکتوبر سے لے کے اب تک پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این کے گیارہ سیاسی جماعتوں کے کتنی کالنر میٹنگز کتنے جلسے جلوس ہوئے پی ٹی ای کے گلکرد بلسستان میں کتنے جلوس ہوئے کتنے جلسے ہوئے کسی پر یہ لوگ بولے نہیں بولے فرق ادھر بھی صرف اور صرف پیسو کا ہے یہاں پر اگر تحریک لبے ایک میڈیا میں انویشمنٹ کرتی ہے یہ انکر تو سارے آپ کے غلام بن جائیں گے صرف اس چیز کا فرق ہے اور کوئی نہیں یہ ان کی جو ازادی اور اس طرح کرونا لوگ مر جائیں گے پاکستان کا وزیراعظم ہے وہ کہتا ہے کہ کرونا سے زیادہ خطرناک تو یہ عمران خان والا کرونا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے بلاول خود کہتے ہیں کہ کرونا شروعنا کوئی نہیں ہے یہ تو ایک بہانہ ہے صرف جلسوں کو روکنا ہے تو آپ جو انکر جو اس وقت آپ لوگ بہت ہی نیوٹرل بنے ہیں آپ اپنے آپ کو بہت ہی مسیحہ سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے ہم پاکستان کے ہمدرد ہیں پاکستان کو چلانے والے ہم لوگ ہیں پاکستان کی بلائی چاہتے ہیں آپ کی نظریں اس وقت صرف اور صرف اس اجتماع پر کیوں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں تو آپ ان پر بھی بولیں لیکن آپ ان پر نہیں بول سکتے کیونکہ آپ بزل ہیں آپ بھکاؤ ہیں آپ منافق ہیں آپ جھوٹے ہیں اور اس بات کو آج حامد میر نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں تسلیم کیا ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھیں میں پڑھ کر سناتا ہوں علامہ خادم رزوی چند دن پہلے تک زندہ تھے تو ان کی تقریر اور جلسہ ٹی وی پر نہیں دکھایا جا سکتا تھا وہ دنیا سے چلے گئے تو صدر مملکت سے کل ادم تحریک طالبان پاکستان تک سب نے تازیت کر دی اب ان کے جنازے کی خبریں بھی ٹی وی چینلز دکھا رہے ہیں یہ دراصل معاشرے اور میڈیا کی منافقت کا جنازہ ہے جب حامد میر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جو کہ میڈیا کے کنگ ہے گروہ ہے بہت پرانے بہت بڑے جرنریس ہے کہ ہم لوگ منافق ہیں اور آپ لوگ ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کیونکہ منافقت کیسے نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کو تو یہ جو اجتماع ہے اب نظر آیا ریٹنگ کی وجہ سے نظر آیا آپ کو پتا ہے آپ ریٹنگ نکننی ہے بڑی خبر ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی خبر تھی ہی یہ اس وقت کوئی اور خبر لوگوں نے دیکھنی ہی نہیں تھی جو موبائل یوز کر رہا ہے جو دکان میں بیٹھا ہوا ہے جو دور ہے اس میں اس وقت یہی بناظر دیکھنے تھے کہ وہاں پر کیا موجود ہے کیا چل رہا ہے وہاں پر کتنے لوگ ہیں کس نے جنازہ پڑھانا ہے جنازے کے وقت جو ہے کس طرح اس کو لائے جا رہا ہے کہاں پر دفن کیا جائے گا لوگوں کو انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے کیونکہ علامہ خادم حسین دلوی کوئی عام سیاستدان نہیں ہے وہ ایک بہت بڑے لیڈر ہے جو انہوں نے آج پروف کیا کیونکہ آگے پیچھے تو میڈیا نے بائیکارٹ کیا ہوا تھا یہ تو منافقت تھی ان کی وہ تو جب ان کا انتقال ہوا اور جنازے کے وقت میڈیا آیا تھو لوگوں کو اندازہ ہوا تمام سیاسی جماعتوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جماعت جو ہے یہ چھوٹی موٹی جماعت نہیں ہے میں کہتا ہوں پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ جو گیارہ جماعتیں ہیں پی ڈی ایم اور پاکستان کا سارا میڈیا سارے ڈراؤن کیمرے لیاو آپ لوگ مل کر ایک جلسہ کریں منارے پاکستان میں آپ منارے پاکستان کو مکفل کر دیں گے لیکن اس جیسا کراؤٹ اس جیسے لوگ نہیں لاسکتے آپ آپ لوگ تو خیر گانے بھی چلائیں گے وہ پی ٹی آئی ہو پی ایم ای لین ہو ساری جماعتیں ہو انٹرٹیئرمنٹ بھی دیں گے وہاں پر جہاں پر تو نہ انٹرٹیئرمنٹ تھی نہ گانے تھے نہ کچھ تھے وہ آئے غم میں تھے دکھ میں تھے وہ جنازہ پڑھ کے چلے گے بہت دور دوسرے آئے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی ایک بہت بڑے لیڈر ہے اور پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں تحریک لبائک سے ڈرتی ہے اگر ان کو کورج ملنا شروع ہو گئی تو ضائع سی بات ہے بہت سے لوگ ان کو جوائن کر لیں گے جب جوائن کریں گے تو ان کا جو دھندہ ہے جو کاروبار ہے سیاسی کاروبار میڈیا والا کاروبار یہ سارے کاروبار دھندین کے بند ہو جائیں گے بس یہی وجہ تھی اور یہی انفرمیشن تھی جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اشحال ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات